اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مغل الیکٹریشن یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا پیارہ مزم ملحسین سبانی میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ہمارے پاس یہ اسطری ہے اور اسطری کا یہ تھرموسٹیڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے یہ پوائنٹ ختم ہو چکے ہیں تو یہ عام ہوتا ہے اگر ہم اس طرح کے پوائنٹ یوز کریں یہ والے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اصل چاندی کے پوائنٹ ہے بہترین اصل چاندی کے پوائنٹ ہے اگر آپ یہ پوائنٹ چینج کر لیں تو آپ یقین جانے تقریباً پانچ سے چھ سال تک آپ کی اسطری خراب نہیں ہوگی اور آج کی اس ویڈیو میں میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ ہم یہ پوائنٹ کس طرح چینج کریں جیسا تو آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اس کو کھولیں گے یہ ہم نے نکال لیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ختم ہو چکے ہیں اب میں اس کو چینج کریں گے میں بتاتا ہوں آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کو کھولنا کیسے ایک طرف سے ہم نے اس کو کھول لیں گے جیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کو کھول کر لیا اور یاد رکھیں ہمارے پاس ایسا ایک ناٹ اونا چاہیے ٹھیک ہے تو ہم کس طرح اس کو یوز کریں گے جیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس اس طرح کا ایک ناٹ اونا چاہیے تیرا کا ناٹ یہ اور اس کے اوپر ایسے لگنا چاہیے چاہیے دیکھیں ایسے ہم نے اس طرح رکھا اس طرح کریں گے ہمارے پاس ایک سٹیل کا کھول لنا چاہیے تھوڑے کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑے کی چھوٹ سے ہم نے اور یہ دیکھیں باہر آ چکے اور ایک پلاس کی مدد سے ہم اس کو باہر نکال لیں گے جیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک کیا کرو نا تھی آپ ہی تک کیا کرنا ہاں سمجھنا چاہتا ہے بدلنا یہ ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کا بھی نکال لیا ہے اور ہم نے اس کا بھی نکال لیا ہے دو نے نکال لیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا یہ سیدھی سیڈ ہے یہ باری اس طرح ہم اس کو لگائیں گے اس سے راکھیں آپ اوپر سے سٹیل کے کیل کی وجہ سے آپ اس کو ٹیپر کر سکتے ہیں ضرورت آپ جیسے تھوڑی کی مجھ سے اوپر سے آپ ٹیپر کر دیں جیسے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ انٹ لگ چکا ہے جیسا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے آپ پلاس کی مدد سے اوپر سے اس کو چوڑا کر دیں گے تو یہ ہمارے دونوں پوائنٹ لگ چکے ہیں جیسا تو آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدلہ میں نے یہ پوائنٹ چینڈ کر لیا تو آپ بھی اس طرح پوائنٹ چینڈ کر کے جیسا تو آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو فٹ کر دیا اور جب آپ فٹ کریں تو یہ چیز آپ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ نیٹ کرانی چاہیے یہ فرق ہونا چاہیے ادھر سے آپ کھول کے یہ تھوڑا سا پیچھے کر سکتے ہیں اگر یہ نیچے سے اگر انچا ہو یہ ہماری پتری اچھی ہو تو ہم اس کو پیچکس کے ساتھ دبائیں گے تو یہ نیچے ہو جاتی ہے تو آگے دیکھتے ہیں جیسا کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس فیلڈ کو اوپر رکھ کے میں نے اس کو ٹیٹ کر دیا اور آپ یہ ذہن میں رکھیں یہ چیز جو ہے لوہے والی ہیں یہ اوپر نہیں ٹکرانے چاہیے اگر یہ اوپر ٹکرائے گی تو اس طرح شاہٹ ہو جائے گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا تھرمو سٹیڈ ہے کسی سائیڈ میں نہیں ٹکرانا یہ نہ ادھر ٹکرانا چاہیے نہ باڈے کے ساتھ ٹکرانا چاہیے اور یہ نہ اوپر کی جانتے ٹکرانا چاہیے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا خلاؤہ ہے اور آپ یاد رکھیں جب بھی آپ اس طرح کو کھول لیں گھر میں تو اگر خود آپ اس کو رپیر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کنیکشن کی یا تصویر لے لیں یا ذہن میں رکھ لیں کہ کیسے کیسے اس کی کنیکشن ہوئے تھے اور یہ لائٹ کی کنیکشن کس طرح تھے تو آپ اسی طرح کنیکشن دوبارہ کر سکتے ہیں اگر آپ نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائی کریں شیئر کریں اور ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ آپ کو رضایہ خیر عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ